یعنی وہ تفسیر المیزان کو علامت عبا تبائی کو لوگوں کے سامنے مشکوک بنانا چاہتے تھے کہ شاید وہ بھی معاذ اللہ حضرت عمر بن خطاب اور ابو جہل کو اس آیت کا مستحق مانتے ہیں استغفراللہ ربی و اتوب و ادائی وہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس سے روایت کی گئی ہے حضرت عمر بن اسلم سے کہ یہ آیت یعنی آیت کونسی ہے افہمن کانا میتن کیا وہ شخص کے جو مردہ تھا فا احیائی نہ ہو پھر ہم نے اسے زندہ کیا یعنی زندگی عطا کی یہاں مردہ سے مراد کفر اور شرک یا نفاق ہے کفر اور شرک ہے اور فا احیائی نہ ہو یعنی حیات عطا کی یعنی اسے ایمان عطا کر دیا و جہال نالہون یہ البتہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ حقیقت بھی ہے اور ہمیں ہمارے سابق محترم کی اپنے لکھی ہوئی ایک کتاب بھی ہے تفسیر قرآن کے حوالے سے ترجمہ یا قرآن ہے وہ اس میں بھی انہوں نے یہی کیا ہے ترجمہ کہ اس مردگی سے مراد کفر اور شرک ہے اور حیات سے مراد کیا ہے وہ ایمان ایمان عطا کی و جہال نالہو نورا یمشی بہی فی الناس اس آیت کو الفاظ کو اس طرف لے جانا چاہتے ہیں ہم نے اس کے لئے نور قرار دیا یمشی بہی فی الناس اس نور کے ذریعے وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے یہ آیت اس کی روایت کیا ہے انہیں بن عباس یعنی ایک روایت سیوتی نے دور منصور میں ذکر فرمائی ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے امار بن یاسر کے حق میں یہ تو میرے خیال میں ان کے فائدے کی نہیں ہوگی اس لئے اس پر انہیں زور نہیں دیا اور جو زور دیا وہ کیا فرمایا ہے انہیں بن عباس وزائر بن اسلام انہا نزلت فی عمر بن الخطاب وعبی جہل یہ ان دو حضرات کے بارے میں آئی ہے یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو جہل رضی اللہ تعالی عنہ ان دو ان کے بارے میں آئی ہے اب یہاں پر علامہ کا بیان سنیے علامہ کا بیان یہ انہوں نے نہیں پڑھا ہے یہ درہ میں اس کو آپ کے سامنے ہائلائٹ کر رہا ہوں یہ درہ دیکھئے وَسْسِعَاقُوا يَعَبَا كَوْنَ الْآیَتِ خَاسَةَ علامہ تبا تبائی رحمت اللہ علیہ کا نظریہ دیکھئے یہ ہے اس روایت کے بارے میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ آئیت کا سیاق یعنی طرز بیان اور انداز خطاب ہی یہ بتا رہا ہے کہ یہ آئیت کسی خاص فرد کی طرف اشارہ نہیں کرتی یعنی اس سے مراد کہ وہ پہلے کافر تھے پھر مسلمان ہوئے اللہ نے انہیں ایمان کے ذریعے سے ایسا نور عطا کر دیا کہ وہ اب دنیا زمین میں چلتے ہیں تو پھر وہ لوگوں کو بھی نور ہی نور دیے جا رہے ہیں اس سے مراد اگر یہ لیا جائے تو اللامان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ ہمیں ہائی لائٹ کر رہا ہوں بار بار سیاق کے کلام انکار کرتا ہے اس بات سے کہ اس سے مراد کوئی خاص فرد ہے اب میں یہ ایک بات اچھا یہ ایک حوالہ جو انہوں نے آدھا پڑھا لا تقرب السلات پڑھا وانتم سکارہ نہیں پڑھا تفسیر نمونہ آج میں چاہتا ہوں کہ حوالوں کے ذریعے یہ بتاؤں کہ یہ کس طرح سے غلط بیانیاں جھوٹ فرمارے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں ہمارے مفسرین اور علماء کرام کے بارے میں یہ ہے تفسیر نمونہ جس کی جس کا انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ اس میں حضور نے ارشاد فرمائے اے اللامہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کے بارے میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ یہ ان کی کتاب ہے اور میں ان سے ملا ہوا ہوا اور یہ ہے اور وہ ہے اور یہ ان کی کتاب سے بھی وہی کام کیا ایک کال بیان کر دیا پھر اس پر جو انہوں نے تفسرہ کیا ہے وہ چھوڑ دیا آئیے دیکھئے ناصر مکارم صاحب نے لکھا ہے آئیے درہا وہ انہوں نے جو روایت ذکر فرمائی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت سے اہل سنت مفسرین یہ لفظ انہوں نے نہیں کہا یہ نہیں پاہا انہوں نے وہ کیا فرما رہے ہیں بہت سے اہل سنت مفسرین زیر نظر آیت کے زیل میں یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حمید ابن زیاد کہتا ہے کہ میں محمد بن قعب کے پاس میں محمد بن قعب کے پاس گیا میں نے اس سے کہا کہ رسول اللہ کے اصحاب کے بارے میں تم کیا کہتے ہو تو اس نے کہا یعنی رسول اللہ کے تمام اصحاب جنتی ہیں چاہے وہ نیک ہوں یا گناہگار میں نے کہا یہ بات تم کہاں سے کہہ رہے ہو اس نے کہا اس آیت کو اور آخر تک کہا اس نے مزید کہا لیکن تابعین کے بارے میں ایک ہے اور وہ یہ کہ تابعین صحابہ کی طرف نیک کاموں میں پیروی کریں تابعین صرف اسی صورت میں اہدر نجات ہیں لیکن صحابہ کے لئے ایسی کوئی شرط نہیں ہے یہ کس نے بیان کیا تفسیر المنار اور تفسیر کبیر فخر رازی نے آغا مقارم شرازی نے اس کا حوالہ دیا ہے اپنے نظریہ نہیں دیا اپنے نظریہ آگے پیش کر رہے ہیں جو ہمارے صحابہ محترم نے پڑھا ہی نہیں ہے پڑھا ہے یعنی لوگوں کے سامنے نہیں پڑھا ہے یہ ایسے حضرات ہیں جو تنہائی میں تو پڑھتے رہتے ہیں لیکن یہ دعا بہت سے دلائل کی بنا پر ناقابل قبول ہے یہ ہے آغا مقارم کا جواب جواب کیونکہ یہ اول دو ہم سب ہم چار ہم پنچ ہم یہ آگے تک جاتے ہیں اب میں اس کا یہ جواب دینے لگوں تو شاید آج کی میری تقریر ساری اسی میں چلی جائے گی میں اس کے موضوع پر آؤں گا جب ان کے اس بیان پر آؤں گا کہ انہوں نے یہ کیا فرمایا ہے تو اس کا جواب دوں گا آج میں صرف ان کے حوالوں کی آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کیونکہ یہ ہمارا پروگرام بیان حق و حقیقت ہے ہم حق اور حقیقت کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھئے کس طرح حق کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے محترم دنیا بہت آگے جا چکی ہے دنیا اتنی آگے جا چکی ہے کہ آپ ایک صفحہ پڑھیں گے اور کتاب کو بند کر دیں گے اس پر لوگ نہیں رکھتے ہیں تو بہت آگے جلے جاتے ہیں وہ آگے بھی دیکھتے ہیں پیچھے بھی دیکھتے ہیں درمیان میں بھی دیکھتے ہیں وہ بال کی خال اتارتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے اس کو تو میں بعد میں شروع کروں گا کہ جہاں پر منافقین صحابہ میں سے جن کا تذکرہ ہے وَمِن مَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَعْفِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ سُمَّ جُرَدُّونَ الَعَذَابٍ عَذِيمٍ سورہ مبارکہ جو میں نے ابھی اس کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ اسی کی آیت آیت نمبر اسی آیت کے آیت نمبر ایک سو ایک آیت نمبر ایک سو ایک جس کی تفسیر کے حوالہ سے میرے سابق محترم نے بڑے زور شور سے بڑی تاقید کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد دیکھئے ان کے شیرہ یہ کہہ رہے ہیں یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر ایک سو ایک اچھا یہ میں انشاءاللہ بحث کروں گا صرف یہ بات بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کتنی خیانت کی ہے یہاں اس روایت کو اللہ مکارم نے رد کیا ہے اور انہوں نے اپنی اپنی جھوٹی بات کو چھپانے کے لیے اللہ مکارم کو مشکوک بنانے کی کوشش کی ہے ایسے ایسے تھوڑے عقیدے بنتے ہیں بھائی آج میں چاہتا ہوں اپنے اس موضوع کو جو میں چھیڑ چکا تھا یہ صرف دکھا رہا ہوں کہ دیکھئے حوالہ دینے میں ان کی خیانت کا انداز دیکھی ہے جو اس طرح سے خیانت کریں ان کی باقی باتوں پر ہم کیا اعتبار کریں گے کیوں نہ ہو میں کہتا ہوں آجاو ہم ان باتوں پر آپس میں بحث کریں جو ہماری مشترکات ہیں ان بحثوں میں پڑھ کر آپ زیادہ رسوا ہوں گے اس لیے کہ یہ آپ کے ہی بارے میں جا رہی ہے کہ آپ نے اتنی بڑی شخصیت آپ کہلواتے ہیں اور آپ حوالہ دینے میں اتنی بڑی خیانت کا ارتکاب کرتے ہیں اب ذرا دیکھئے کل میں نے عرض کیا تھا کہ حضور کی یہ حدیث پیش کی جاتی ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس امت کو کبھی گمراہی پر اکٹھا نہیں کرے گا یعنی جو آج کل امت کے افراد گمراہی پر ہیں یہ اس حدیث کی نفی ہوتی ہے حالانکہ حضور تو صادق ہیں وہ تو کبھی جھوٹ نہیں بولتے معاذ اللہ ان کی زبان سے کبھی جھوٹ ہوتا ہی نہیں ہے وہ تو مگر راویوں کی کار سے